ہم کہیں پہ بھی شوپنگ کرنے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کو دخلیبی سے پہلے ہم دس پر چیک کرتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ زکاعت دیتے ہیں اتیاد دیتے ہیں وہ لوگ ایسی جگہوں پہ زکاعت دیتے ہیں بس ڈونیشن دیا ہے سلیپ لی اور گھر واپس آگئے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں پہ بھی ڈونیشن دیا تو وہاں بھی وہ چیک کریں گے کیا آپ کا ڈونیشن واقعی مستحق لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کے کام آرہا ہے اگر وہ آرہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ڈونیشن انہیں اپنا دینے ہے صرف ایک بہر وہ یہاں آ کے وزید کریں میں یہ بات دادے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف ان کا ڈونیشن بلکہ ان کے عزیزوں اور قارب کا جو ڈونیشن ہے وہ بھی یہی ڈسیئن لیں گے کہ وہ سندس فانڈیشن میں دیں کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ ایک ماہ میں یا ایک سال میں یا ایک ہفتے میں بچوں کا بچوں کی ضرورت پوری مند کی جا سکتی یہاں پہ ہر دوز بچے آتی ہیں جنہیں دس دن بعد پندرہ دن بعد میں بیس دن کے بعد بلڈ لگتا ہے اور یہ لوگ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ انسان ایک ٹائم یا ایک دن کھائے بغیر پی اے بغیر رہ سکتا ہے لیکن بلڈ کے بغیر کوئی جاندار جوہ زندہ نہیں رہ سکتا میری لوگوں سے یہ سپیشل ہی اپیل ہے کہ خدارہ صرف ایک بھر آ کے گہاں محصول بچوں کو دیکھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلڈ کے ساتھ ساتھ اتنے پیسہ دیا ہے کہ وہ زکاة دے سکتے ہیں موسیقا اس کی وجہ سے یہ کہ سندس فانڈیشن جب ہمیں فیسلٹیز دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے ان کو پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کا بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے میرے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی پہلے آپ یہاں کے وزٹ کریں یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے اپنے تسلی کرنے کے بعد یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں ہم لوگ پہلے بھی ڈونیشن دیتے تھے اور اب بھی اگر ڈونیشن دیتے ہیں تو ہم سندس فانڈیشن کو ہی دیتے ہیں صرف اس لئے نہیں کہ یہاں پہ ہمارے اپنے بچے ہیں بلکہ اس لئے دیتے ہیں کہ ہمارا ڈونیشن دیا ہوا یا کسی کا بھی ڈونیشن دیا ہوا جو ہے وہ یہاں پہ صاف نظر آئے گا آپ کو صرف آپ میں بار بار یہی کھنوں گے کہ صرف آپ ایک بار یہاں آکے ضرور وزٹ کریں اور پھر اپنا ڈونیشن مستحق بچوں کو دیں